ایم پی کے گناہ راگوگر نگر پالگا کے انترگت آنے والا گاؤں گرام لادپورا میں پکی سڑکنا بننے سے گرامیڑوں کو آنے جانے میں کافی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گرامیڑ جنوں کے انسار جلا کلیکٹر کو بھیس راستے کا آویدن دے دیا گیا ہے پرندو ان کے سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے گاؤں میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو واہن پہنچنے میں کافی سمیہ لگتا ہے وہی نیشنل ہائیوے روڈ سے یہ راستہ جڑا ہوا ہے پھر بھی ابھی تک پکی سڑکنا بننے سے لادپورا اور گدیا گاؤں کے ناغرکوں کو کافی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوی بھارتی سمچار بات کی جائے تو لادپورا کی تو لادپورا جو کی راور تیسل کے انترگت آتا ہے اس گاؤں میں یہ سمشہ دیکھی گئی ہے کہ روڈ کی سمشہ جو ہے وہ کافی گمبی سمشہ ہے کافی سمیہ سے روڈ ایسا ہی پڑا ہے اور اس کا ڈمبری کرن روڈ کا نہیں ہوا ہے پوری طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کتنے گھڑے بنے ہوئے ہیں اور ابھی سردی کا موسم ہے ابھی یہ حال ہے بارش میں کافی جگہ روڈ میں پانی بھڑا ہو رہتا ہے اس وجہ سے جانیں گے روڈ کی بشے میں کیا نام ہے آپ کا مہیش لوڈا کیا سمشہ ہے یہ بارٹ گرمانگ بیس کی کبار ہے گرام لادپورا کی میں ایک نباسی ہوں لادپورا کا اس میں ایک سڑک میں یہ ہے کہ دو دو پھٹکے گھڑے ہیں برساد میں پانی بھڑا ہوتا ہے بہت گمبیر سمشہ ہے گرام لادپورا کی مطلب اس کی جو سوچنا ہے آپ نے کس کس کو اس کی سوچنا دی ہے میں نے کلیکٹر صاحب کو بھی آبیدن دیا ہے اس کے بارے میں وہ اپنے پاہر ست کو بھی دیا ہے رادوگر نگر پالکہ میں بھی دیا ہے اپنے گناہ میں وہ بیس رام بابن میں وہ منگلوار کو جن سنوائی ہوتی ہے اس میں میں نے آبیدن لگائیں دو بار لیکن کسی نے اس پر کچھ بھی دیان نہیں دیا یہ روڈ کان سے کان تک جا رہا ہے مطلب پورا یہ نیشنل آئیوے چھانیس سے لے کر پہ اے نا پھیل سڑک تک ہے اور گرام لادپورا تک بھی اٹے جائے یہ یہ پولے نے اپنے پریسانی آتی ہے اور موٹر سائیکل والے گیر جاتے ہیں ساب جاں میں گڑھا میں پانی میں وہ دکھتے نہیں ہے کتے گڑھا ہے کتے نہیں ہے پھتر پہ گاڑی چھڑی ہے سو گیر جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بینکر گمگڑی سمجھا اس گاؤں لادپورا میں اور پاس میں ہی گیرے گاؤں ہیں اس روڈ سے جو جڑا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں بچے اسی ہی مارگ سے اسکول بھی جاتے آتے ہیں اور بارش میں جگہ جگہ مطلب جو گڑھے ہو رہے ہیں ان میں پوری طریقے سے پانی بھرا جاتا ہے اور بیس سال سے اس روڈ کا نرمان نہیں ہوا ہے